السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج لیلت القدر کی آخری رات ہے جاگنا ہے اور اللہ کی جم کر عبادت کرنی ہے اپنی طاقت سے زیادہ عبادت کرنے کی آج کی رات ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی ہے آج کی رات اللہ تعالیٰ سب کو معافرما دیتا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو آج کی رات میں بھی مغفرت نہیں ملتی ہے ایک حدیث ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں حدیث میں آتا ہے کہ جب شب قدر ہوتی ہے تو اس رات اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر اترنے کا حکم فرماتے ہیں وہ فرشتوں کی ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو وہ کعبہ کے اوپر کھڑا کرتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سو سے زیادہ بازو ہیں جن میں سے دو بازو صرف اسی ایک رات میں کھولتے ہیں یعنی لیلیت القدر میں جن کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کو حکم فرماتے ہیں کہ جو مسلمان آج کی رات کھڑا ہو یا بیٹھا ہو نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر کر رہا ہو اس کو سلام کریں اور اس سے مسافہ کریں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہیں صبح تک یہی حالت رہتی ہے جب صبح ہو جاتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آواز دیتے ہیں اے فرشتوں کی جماعت اب کوچھ کرو اور چلو فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مسلمانوں کی حاجتوں اور ضرورتوں میں کیا معاملہ فرمایا یعنی یہ جو حضور علیہ السلام کی امت کے مسلمان دعا مانگ رہے تھے لیلیت القدر کی رات پہ اور ہم نے ان کی دعاؤں پر آمین کہا ان سے مسافہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کا کیا معاملہ کیا تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی اور چار لوگوں کے علاوہ سب کو اللہ تعالیٰ نے مغفرت دے دی چار لوگوں کو مغفرت نہیں ملی صحابہ نے عرض کیا اے رسول اللہ وہ چار لوگ کون سے ہیں حضور علیہ السلام نے ان چار لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا میرے عزیز بھائیوں ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہے کہ میں ان چار میں تو نہیں آتا ہوں کیونکہ اگر میں بھی ان چاروں میں آتا ہوں تو پھر میری بھی مغفرت لیلت القدر جیسی مبارک رات میں بھی نہیں ہوگی سوچئے ذرا کہ رمضان کے مہینے میں مغفرت نہ ملے تو اس سے زیادہ افسوس کی بات کیا ہو سکتی ہے وہ چار لوگ کون کون سے ہیں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائے نمبر ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو جو شراب پینے والا ہو تو آج کی رات شرابی کی مغفرت نہیں ہوتی شرابی کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے اللہ سے سچی پکی توبہ کرنے کے بعد درادہ کر لے کہ اب میں اللہ کبھی بھی شراب نہیں پیوں گا تو یہ جو پاوندی اس کی مغفرت پر لگی ہوتی ہے وہ ہٹ جاتی ہے اور اس کو بھی مغفرت مل جاتی ہے نمبر دو جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو وہ شخص جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہو والدین کی نافرمانی یہ بہت بڑا گناہ ہے ہاں اگر یہ والدین کی نافرمانی کرنے والا اپنے اس گناہ سے توبہ کر لے تو مغفرت جو پاوندی اس پر لگی ہوئی ہوتی ہے وہ ہڑ جاتی ہے اللہ کی طرف سے نمبر تین وہ شخص جو رشتے ناتے توڑنے والا ہو چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتے ناتے توڑ دیے جاتے ہیں اس نے مجھے اپنی شادی میں نہیں پوچھا اس نے مجھے اپنی پروگرام میں نہیں پوچھا تو رشداری کو توڑنے والا اس کی بھی رمضان اور لیلت القدر میں مغفرت نہیں ہوتی ہے چوتھا وہ شخص جو دل میں کینہ رکھتا ہو جلن حسد کینہ کپٹ دوسروں سے رکھتا ہو اس کی بھی لیلت القدر جیسی مبارک رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں یہ چار لوگ ہیں جن کی لیلت القدر میں مغفرت نہیں ہوتی ہے نمبر ایک شراب پینے والا نمبر دو والدین کا نافرمان نمبر تین وہ شخص جو رشداری کو توڑنے والا ہو نمبر چار وہ شخص جو دل میں کینہ رکھنے والا ہو تو ان چار گناہوں سے توبہ کریں آج کی رات اللہ سے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے توبہ کریں کہ اللہ ان گناہوں سے میں توبہ کرتا ہوں ایسا نہ ہو یا اللہ میں جانتا ہوں میں چار گناہ کرنے والا ہوں چار گناہوں میں سے کوئی ایک کرتا ہوگا دو کرتا ہوگا تو اللہ سے توبہ کرو کہ اللہ میرے دل میں کینہ بہت ہے اللہ میں آج سے توبہ کرتا ہوں میں کسی سے بھی کینہ نہیں رکھوں گا اللہ میں نے بہت رشدارییں توڑی ہیں اب کسی سے بھی رشداری نہیں توڑوں گا یا اللہ یہ جو بھی کچھ مجھ سے گناہ ہوا معا فرما میں ان گناہوں سے سچی پکی توبہ کرتا ہوں تو یہ لگی ہوئی پابندی ہٹ جاتی ہے تو حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ان چار لوگوں کی رمضان کے مہینے میں اور لیلت القدر جیسی بارک رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے اس کلپ کو شیئر کریں دوسروں تک پہنچائیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ